صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے محفل کا احتمام کرتے دوستوں کو مدعو کرتے اور ان کی بے تکلفانہ زیافت کرتے لیکن چلتے 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 وقت بدل گیا امیری فقیری کے اندر بدل گئی حالات پہلے جیسے نہ رہے مالی لحاظ سے کمزوری ہو گئی اوپر سے ربیل اول شریف کا مہینہ آ گیا اب دلی دل میں سوچ رہے ہیں کہ میں تو ہر سال حضور کی محفل سجایا کرتا ہوں میں تو ہر سال حضور کے میلاد کا لنگر لوگوں کو کھلایا کرتا ہوں اس مرتبہ میں کیا کروں گا ربیل اول شریف کے اندر لیکن کیا ہوا کہ آپ نے اپنے دل کو گرنے نہیں دیا آپ دل برداشتہ نہیں ہوئے یہ ایک سبق دیا قیامت تک کی امت کو کہ حالات جیسے بھی آ جائیں نہ اللہ اور اللہ کی رسول کے ساتھ تعلق کمزور کبھی مت کرنا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لو لگا کے رکھنا یہ وقت گزر جائے گا حالات بدل جائیں گے پہلے تو دل میں آیا کہ میرے پاس کچھ نہیں مال و دولت نہیں میرے پاس کسیر اور وافر جو ہے وہ مال و خزانہ نہیں تو میں کیا کروں گا کچھ بھی نہ جب سو جانا تو چنے لے کے آئے بھونے ہوئے چنے لے کے آئے اور ان چنوں کو سامنے رکھ کر حضور کی سنا خانی کی حضور کی ناتیں پڑی اور پڑوہیں حضور کا ملاد منایا اور پھر وہ چنے لوگوں میں تقسیم کر دیئے اللہ سبحان اللہ چنے لوگوں میں تقسیم کر دیئے اب تقسیم تو کر دیئے لوگ اپنے گھڑوں کو چلے گئے لیکن حضرت صاحب جو ہے نا اندر ہی اندر سے کڑ رہے ہیں اندر ہی اندر سے دل جو ہے وہ عجیب اس کی کیفیت ہے دل مطمئن نہیں ہو رہا چنے تقسیم تو کر دیئے لیکن دل اندر سے مطمئن نہیں دل پریشان ہے دل اداس ہے اندر ہی اندر سوچ رہے ہیں کہ یار اس طافہ اس مرتبہ سرکار کا ملاد مجھ سے صحیح طرح منایا نہیں گیا یہ بھی کوئی ملاد ہے کہ میں نے چنے جو ہے وہ لے کے حضور کی ناتیں پڑھ کے لوگوں میں تقسیم کر دی ہیں تو اسی طرح اشاقی نماز پڑھی یہی دل میں سوچ تھی اور پھر سونے تک یہی دل میں سوچ تھی یہی دل میں خیال تھا اسی خیال کے ساتھ نید آ گئی جب نید آ گئی نا تو فرماتے ہیں بعد میں خود بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب میں نید کی دنیا میں گیا تو مجھے خواب کے اندر مصطفیٰ کریم کے دربار کی حاضری نصیب ہو گئی فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا حضور کے دائیں جانب بھی حضور کے بائیں جانب بھی حضور کے سامنے بھی ترہ ترہ کے کھانے موجود تھے ترہ ترہ کی مٹھائیاں موجود تھیں لیکن جب میں نے آگے بڑھ کے دیکھا حضور کی جھولی مبارک میں چگے تھے اور حضور ان کو اس طرح ہاتھوں سے ایسے اچھال بھی رہے تھے اور فرماتے ہیں حضور ان چلوں کو اچھال بھی رہے تھے اور میری جانب دے کے مسکرہ بھی رہے تھے یہ تو خلوص کی بات ہے میرے بھائی یہ محفل کو عام نہ سمجھ لینا وہ محفل جو حضور کے ملاد کے ساتھ منصوب ہوتی ہے نا وہ محفل کسی مولوی کی نہیں ہوتی وہ محفل کسی کومیٹی کی بھی نہیں ہوتی وہ محفل حضور کی ہوتی ہے کرانے والا بھی جو ہے کرانے والا وہ بھی بکشا جاتا ہے اس کو بھی اعزازات سے نوازا جاتا ہے اور اس طرح کی محفل میں جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خالی نہیں لٹائے جاتے ان کی بھی جھولیاں بھری جاتی اب میں تلاوتِ قرآنِ مجید کے لیے ملتمس ہوں جناب قاری نظیرِ من قادری صاحب سے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ہمارے قروب و ازہن کو منبر کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان ملتمسہ ملتا ہے اور ہمارے قرآن ملتا ہے اور ہمارے قرآن اور ہمارے قرآن اور ہمارے قرآن والسماء رفعها ووضع المیزان اللا تتغو في المیزان واقیم الوزن بالقسط ولا تخصر المیزان والارض ودعها للانام فیها فاکهات ونخل زات الاکمام والحب ذو العسف بر ریحان فبأی آلاء ربکما تكزبان خلق الانسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من لار فبأی آلاء ربکما تكزبان رب المشرقین ورب المغربین رب المشرقین ورب المغربین مرد البحرین یلدقیان بینهما برزخ لا يبغیان فبأی آلاء ربکما تكزبان فبأی آلاء ربکما تكزبان فبأی آلاء ربکما تكزبان فبأی آلاء ربکما تكزبان فی البحر کالاعلام فبأی آلاء ربکما تكذبان كل من عليها فان ویبقى وجه ربک زل جلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تكذبان صدق الله خالکنا العزیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ الْنَبِيُّ الْكَرِيمِ سبحان اللہ ماشاءاللہ بارک اللہ اس طرح کے لفظ سامعین کی زبان پہ سجے ہونے چاہیے اور قرآن کے بارے میں میں ایک بات ارز کرتا چلوں کہ قینات کی ساری کتابیں جب لوگ کتابیں لکھتے ہیں کتاب مکمل کرتے ہیں مکمل کر لینے کے بعد آخر پہ لاسٹ پہ ہر معلف ہر مصنف ہر کتاب کا لکھاری یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میں نے اپنی جانب سے قصر کوئی نہیں چھوڑی اپنی جانب سے میں نے بڑی محنت کی ہے لیکن انسان ہوں کتاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے تو پڑھنے والو اگر آپ کو اس کے اندر کوئی مسٹیک دکھائی دے تو مجھے اطلاع دینا تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو دور کیا جا سکے یہ ساری کتابوں کے ساتھ معاملہ ہے لیکن اے مصطفیٰ جانِ رحمت کے امتیو یہ ہمارا عزاز ہے یہ ہمارا فخر ہے کہ عرب العالمین نے ہم کو وہ کتاب عطا فرمائی ہے کہ جس کے آخر میں نہیں ابتدا کے اندر خلا کے عالم نے فرمایا ذالک الكتابو لا ری بفی مرحبا 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 شروع میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے ہم بدنصیب ہیں جو اس کتاب سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں وگرنہ کریم رب نے ہمیں وہ کتاب دی ہے جس میں شاقی کوئی نہیں ہے دیکھئے اللہ نے اس کی ابتدا میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں علم ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں حکمت ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں نور ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں روشنی ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں قصے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں نبیوں کے واقعات ہیں حالانکہ یہ سارا کچھ قرآن میں ہے پالنہار نے جب ابتدا کی تو ان باتوں میں سے کوئی بات جو ہے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس میں شاکت نہیں ہے کتاب کی شروع میں اللہ نے بورڈ لگا دیا اے کتاب پڑھنے والے کتاب بعد میں پڑھنا پہلے یہ اقرار کر کہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں یہ شک سے پاک ہے اچھا جب ہم کو یہ پتا چل گیا کہ قرآن شک سے پاک ہے تو پھر یہ ماننے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ جب قرآن شک سے پاک ہے تو جس لادلے پر یہ قرآن نازل ہوا وہ صاحب قرآن بھی شک سے پاک ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ قلب پر نازل فرمایا ہے آپ دیکھو جو نازل فرمایا وہ شک سے پاک ہے جس پر نازل فرمایا وہ بھی شک سے پاک ہے تو اب ہم یہ بھی کہہ شکتے ہیں کہ ایک قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے ایک قرآن ہے ایک حامل قرآن ہے ایک وہ جو اترا ایک وہ جس پر اترا اب اگر آپ کا دل چاہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک اترنے والا ایک جس پر اترا جو اترا وہ بھی شخص پاک ہے جو اترا وہ بھی لا ریب ہے جس پر اترا وہ بھی لا ریب ہے جو اترا وہ بھی بے عیب ہے جس پر اترا وہ بھی بے عیب ہے اب اگر آپ کا دل چاہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی بے عیب ہے وہ بھی بے عیب ہے یہ بھی لا ریب ہے وہ بھی لا ریب ہے یہ بھی کتاب ہے وہ بھی کتاب ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے یہ بھی قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے فرق ہے تو بس اتنا ہے یہ قرآن قرآن سامد ہے وہ قرآن قرآن ناتق ہے یہ قرآن چپ چاپ ہے وہ قرآن بولتا ہوا ہے یہ قرآن ساکن ہے وہ قرآن چلتا پھرتا ہے اور یہ قرآن جو ہے یہ لفت ہے وہ قرآن معنی ہے یہ قرآن مطن ہے وہ قرآن تشریح ہے یہ قرآن لباس قاغذ میں ہے وہ قرآن لباس بشریجت میں ہے ستریں اس کی کالی ہیں ظلفیں اس کی کالی ہیں تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے تلاوت اس کی بھی ہوتی ہے جو اس کی تلاوت کرے وہ کاری ہوتا ہے جو اس کی تلاوت کرے وہ صحابی ہوتا ہے عزیزہ نگرمیہ قدر اب آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا بچہ چند اشار پڑھنا چاہتا ہے میرا بچہ اس صبح دا منو کہہ رہا ہے پاپا منو نات پڑھوانی جے انہیں کہ چلو چنگی گالی پیا کرنا تیری پڑھوانا گا نات تو چلو میں انہوں دے دو تین اشاروں نے دو تین نہیں پڑھنے انہوں دے پتا منو سلیلہ علیکہ آیا جا رسول اللہ وزلم علیکہ آیا حبیب اللہ میری درکن میں آ نبی میری سانسوں میں آ نبی یا نبی یا نبی یا نبی کوئی گفتگو ہولپر تیرا نام آ گیا ہے کوئی گفتگو ہولپر تیرا نام آ گیا ہے تیرا ذکر کرتے کرتے تیرا ذکر کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے میری درکن میں آ نبی میری سانسوں میں آ نبی یا نبی یا نبی در مصطفی کا منظر میرے چشمیں در کے اندر در مصطفی کا منظر میرے چشمیں در کے اندر کبھی زبو آ گیا ہے کبھی شام آ گیا ہے میری درکن میں آ نبی میری سانسوں میں آ نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ طلب تھا انبیاء کا روح مصطفیٰ کو دیکھے یہ طلب تھا انبیاء کا روح مصطفیٰ کو دیکھے جن ماز کا وسیلہ جن ماز کا وسیلہ انہیں کامی آ گیا ہے میری درکن میں آ نبی میری سانسوں میں آ نبی یا نبی ماز کا سوکتا ہے ماز کا سوکتا ہے صلی اللہ نبی یا نبی یا نبی سلی اللہ محمد صلی اللہ حبیب نام صلی اللہ محمد شکر خدا یا محمدی شکر خدا یا محمدی ارحم کو بنایا ہے امتی جس کو ملا ہے یہ مرتبہ صلی اللہ محمد جن و بچھر کا یہ ورد ہے جن و بچھر کا یہ ورد ہے اور اہل نظر کا یہ ورد ہے شمسوں کمر کی ہے یہ صدا صلی اللہ محمد صلی اللہ کریم نام صلی اللہ محمد اصل نماز اصل نماز ہے یہی اور روح نماز ہے یہی اکا میں روبرو رہوں اکا میں روبرو رہوں اور تُو میرے روبرو رہے صلی اللہ صلی اللہ عبیب نام صلی اللہ محمد صلی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی 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 اللہ نہ جمال روح کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے جو مٹا دے ظلمت دل حضور جو مٹا دے ظلمت دل حضور اسی روشنی کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے میرے مخترم میرے چار اگر میرے مخترم میرے چار اگر نہ دور کر مجھے چشم دل سے نہ دور کر آقا میرا رہنے دے اس گھر پہ سر میری بندگی کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے مجھے آنسوں کا بہان دو آقا مجھے آنسوں کا بہان دو آقا مجھے آگ دل کی بجانے دو آقا مجھے روزہ پاک پہ جانے دو میری خاضری کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے ذرا ایک کرم کی نظر ادھر میں غریب ہوں میں فقیر ہوں آقا میری روزہ پاک پہ حاضری کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے بڑی مجھ کروں سے ہوں آگیا بڑی مجھ کروں سے ہوں آگیا میں غریب میں فقیر بے نوا آقا مجھے خلی حد نہ پھیر یہ میری بڑی مشکلوں سے ہوں آگیا آگیا میں فقیر تاہر بے نوا آقا مجھے خلی حد نہ پھیر یہ میری مفلسی کا سوال ہے نہ جمال روح کا سوال ہے نہ تو چاندنی کا سوال ہے ماشاء اللہ ایک دن سکدہ سکدہ سک جانے سجن یار جناوی وفادار ہو وے دل اکدہ اکدہ اک جانے تے جدے او تے حضور دی نظر ہو وے او تے جھک دا جھک دا جھک جاندے زیاں ذکر میرے حضور دا مکنا نہیں بندہ مک دا مک دا مک جانے تے پتایا اپنو حالا دا پتایا اپنو حالا دا پتایا اپنو حالا دا مندے آنو اگل لانا ہوندہ کم لج پالا دا مندے آنو اگل لانا ہوندہ کم لج پالا دا ہوندہ میں جانتا ہوندہ ہوندہ کے نکوں میں میرا نام نہیں نبی کے در کا میں نوک ہوندہ ہوندہ نام نہیں صلی اللہ علی کا یا رسول اللہ ہوندہ سلام علی کا یا حبیب اللہ ہوندہ 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 یا یا رسول اللہ میں راہ تے ریاں ہر دم نم 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 ملیاں یا رسول اللہ ہوندہ کہ دے جاؤ تسلیاں یا رسول اللہ جنا جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چمیں تیرے آنکھا کا جنا گلیاں دی مٹی نے قدم چمیں تیرے آنکھا آسان کابا سمجھ لئے یا اگلیاں یا رسول اللہ اساں کعبہ سمجھ لئے یا اگلیاں اگلیاں یا رسول اللہ میں ہن جواں دی سیائی لے کے تکا غزلیں کہ دردان دا میں کہیں چٹھیاں تا دے والے نکلیاں یا رسول اللہ میں کہیں چٹھیاں تا دے والے نکلیاں یا رسول اللہ ہے نانا یا کہ تسیوے کو نواز سے دی صحابت نو تسی اکبر تا پوچھ دے اے اوہ میں اسگر بھی لٹا بیٹھا میرا واتے ریاں ہر دم نملیاں یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ جنہیں بیٹھے ہو باوازے بلانے کینا چاہیے تھے میں پھر کہہ رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے مسلک کی جان میرے مسلک کیان خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض مدنی سے علوی صاحب آپ نے جو حکم فرمایا ہے انشاءاللہ تین سے چار منٹ کی حاضری انشاءاللہ چھتالیس منٹ ہو گئے انشاءاللہ پچاس منٹ سے پہلے پہلے انشاءاللہ مائک میں اگلے سنا خان کو پیش کروں گا بھائی محمد فیصل صاحب مائک ان کے حوالے کرنا ہے مجھے دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا سبحان اللہ میں بلا تخیر اپنی حاضری کا آگاز کر رہا ہوں کوئی لب خموش نہ رہے انوارِ محمد کا خزینہ لکھ دے جس کا نہیں زانی وہ نگینہ لکھ دے اے قاتبِ تقدیر ہم سب کے مقدر میں محمد کا مدینہ لکھ دے ایسر ایسر دائیں ہاتھ اٹھا کے کہیے ذرا سبحان اللہ ماشاءاللہ حاجی منیر صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے نے میں اونہ نوی سبق سنانا سی تے آپ دے گے گزارش کرنگا کہ اگے تشریف لیا ہو بھائی تھوڑی جی ایکو کٹا دے جی میرے بھائی ویڈان ساؤنڈ سسٹم اللہ تو انو شادو آباد رکھے کہ بلا حاجی صاحبی تشریف فرما ہو گے آپ دا حکم ہویا ہے کہ فرمان بیٹا لازمی پہنچنا ہے تو میں پہنچ چکے ہیں تے دو تین منٹ دی حاضری اور ختم نبوہ تجرہ کلام آپ نے سنیا سی عوضے حوالے نال آخر تے دو اشار پر کے اجازت چاوانگا وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ جس کو بہار انہیں صدیوں سے پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندیروں سے ہم کو نکالا نہیں نہیں اندیریاں جو حضور نے کڑے ہوتے ہاتھ اٹھا ایسرا ہاتھ کٹ کے بول درہا سبحان اللہ ہاں ہاں سی ہاتھ نہیں کٹ رہے حضور نے نیریاں جو کٹ رہے چھٹے آئے ہاتھ اٹھا کے بول درہ وہ صبح ربی کی سہر کا اجالا وہ جس نے بہاروں کو بہاروں نے صدیوں سے پالا وہ جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جسے اندیروں نے ہم سے نکالا وہ برکت کا پردہ وہ رحمت کا سایا حضرت عیسیٰ سے آدم سب کا حوالہ آدم تھا عیسیٰ سبی کا حوالہ فلکچاند سور ستارے گواہے زمین کے سب حسین نظارے گواہے وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبالا حسن کی نزاکت اومنگوں کی مالا وہ ہر نوری بشر سے بہتر وہ بالا جو سمجھے تو کوئی وہ ہے ہوش والا وہ ہر نبیوں سے موجزے میں آلا وہ تقوی میں آسن وہ سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تقنیقِ قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں اول وہ رفت میں اول وہ شوکت میں اول وہ شان میں اول وہ اول ہی اول یوسف سے پہلے یوسف سے پہلے دعوت سے پہلے عیسیٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا جیرہ امت نے سینے لانایا ادیوان سے ہاتھ اٹھا کے بول سبان اللہ وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی ہاتھ نیچے نہیں اے نعرہ او نعرہ جیدی وجہ تو آج جسی آب آدھا اس نعرہ دا پیرا حضرت امام حسین میں دیتا ہے ہاں ہاں کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہاتھ اٹھا کے بول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت کوئی ہاتھ نیچے نہیں ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت جب تک جسم میں جان رہے یہ تیرا ایمان رہے حجی صاحب جب تک جسم میں جان رہے یہ تیرا ایمان رہے صدا رہے یہ تجھ کو یاد ختم نبوت جب تک جسم میں جان رہے تاجدار ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان علماء اکرام تشریف فرمانے اے میرے جملے دی اے تصدیق فرمان کے ہاتھ کھرا کر کے پھر تو سامی کرنا ہے ختم نبوت ہے ایمان ختم نبوت دین کی جان یہ اسلام کی ہے بنیاد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت مرزیان و ساکی دسنے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا مو توڑیں گے ایسرا ایسرا مقابلہ اوہدرا اکرہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں ایسرا مرزیان و حقی دسنے حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا مو باطل کا مو باطل کا مو حق منوا کر چھوڑیں گے باطل کا مو توڑیں گے امن ہمارا ہے فولاد ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت آخری مصرہ آخری مصرہ دے رہے ہیں حارونی یہ نعرہ لگاؤ سب کو تم بس یہ بتلاؤ کی دست رہا ہے بیٹا اُڑیا 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 مسال بھی دے لینے چاہیے دی علماء کرام تشریف فرمانے اے جنہیں ساڑھییں نے کیا نہیں کیا اولاد دانے اللہ انہوں سلامت رکھے دے ختم نبوہ دا مجاہد بناوے بیٹا بیٹا اے تو ساویہ لیا سارے نے ان میں آخری مصرہ پر لگا ہے جیدہ ایمان کا ساڑھی اولاد بھی جنہیں نے کیامت تک آنے لین نسل بھی ختم نبوہ دا پیرا دن دی روے ہاتھ نیچنی ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ ضرور نعرہ لگونا پہلا مصرہ سنو حارونی یہ نعرہ لگاؤ سب کو تم بس یہ بتلاؤ کہتی رہے گی میری اولاد ختم نبوہ ختم نبوہ ختم نبوہ حارونی یہ نعرہ لگاؤ سب کو تم بس یہ بتلاؤ کہتی رہے گی میری اولاد ختم نبوہ ختم نبوہ ختم نبوہ ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ نعرہ رسالت آئیے بلے بلے چمستان رسالت استعماء آپ بھائی محمد فیصل صاحب سے ملت میں سکھے آپ آئیں آقا مولا کی بارکہ میں حدیعہ قیدت کے پھول نشاور کریں گے دو سے تین اشار کا حکم ہوا ہے اور انشاءاللہ وقت قومت نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش فرمائیں گے سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ 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 سونائے دربار مدینے والے دا سونائے دربار مدینے والے دا ویکھن چلیے کار مدینے والے دا سونائے دربار مدینے والے دا سونائے دربار مدینے والے دا سونائیں ہر یار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ سونائیں دربار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ حسن حسین تے زہرا حیدر شیر ہدا حسن حسین تے زہرا حیدر شیر ہدا کھڑے آئیں گلزار مدینے والدہ کھلے آئیں گلزار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ سونائیں دربار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ تُسی طبیبو میریان نبزانا ویکھو میں تے ہاں بیمار مدینے والدہ میں تے ہاں بیمار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ سونائیں دربار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ ویکھن چلیے کار مدینے والدہ یہ تھے جناب بھائی محمد فیصل صاحب میں انتظامیہ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی سی مجمع کی ترتیب کو آپ ملحوظے خاطر رکھیں تھوڑا تھوڑا آگے ساتھیوں کو بٹھائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے جو آباب ہیں ان کے لئے تنگی کا باعث نہ بنیں آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں یہ جگہ پور کریں جتنا مجمع بھرا ہوا خوبصورت لگتا ہے بلکہ کوشش فرمائیں کہ بڑے آباب آگے آئیں یہ بچے جو ہیں ان کو پیچھے بٹھائیں بچوں کو بھی بٹھائیں لیکن آگے بڑے جو آباب ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں کیونکہ حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں اور ان کی شایان شان بھی یہی طریقہ ہے کہ بڑے اور سنجیدہ اور زی شعور احباب آگے بیٹھیں چلو اٹھو بیٹھے بچے ہو اٹھو بیٹھے شاب آئے شاب آئے آج آج وقت گیا آج کچھ نہیں ہوں دا عزیزہ نے گرامی اللہ ہر شئے کا بنانے والا ہے تحت سرہ سے لے کے ارش اولا تک ہر شئے کا بنانے والا اللہ ہے اللہ تعالی نے جب تخلیق کا سلسلہ شروع فرمایا تو ہر شئے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا میں اکثر بشتر یہ سوال اٹھاتا ہوں اے خطباء اے علماء اے مقررین اے وعزین ساری حیاتی بس یہی دلائل دیتے رہے کہ حضور اول ہیں حضور کا نور اول ہے دوسری پارٹی والے دلائل دیتے رہے کہ نہیں ہم اس کی بھی تردید کرتے ہیں اس کی بھی تردید کرتے ہیں اس کی بھی تردید کرتے ہیں آپ لوگ یہی دلائل دیتے رہے کہ نہیں نور مصطفیٰ اول ہے اس سے آگے کیوں نہیں بڑھے یہ عقیدہ تو ہمارے بچوں کو بھی یاد ہو گیا ہے کہ نبیدہ نور سب تو پیڑے اس سے اگلی بات بھی سمجھاؤ نا کہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو ہر شہ سے پہلے بنایا کیوں تھا اللہ نے اپنے نبی کے نور کو ہر شہ سے پہلے بنایا کیوں تھا حضرات سنو اللہ خالق ہے نا خالق کا معنی ہے بنانے والا پیدا کرنے والا تخلیق فرمانے والا ایک چیز پہلے نہ تھی اللہ نے بنائی اللہ اس کا خالق ہو گیا خالق کا معنی ہے بنانے والا اب ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا سیالوی صاحب آپ کہتے ہیں کہ خالق ہوتا ہے بنانے والا اگر خالق بنانے والے کو کہتے ہیں تو بناتا تو انسان بھی ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہ تھی انسان نے بنائی یہ مائک ساٹھ سال پہلے نہ تھا انسان نے بنایا ہے موبائل ساٹھ سال پہلے نہ تھا انسان نے بنایا ہے ٹیلی ویجن ساٹھ سال پہلے اسی سال پہلے نہیں تھا انسان نے بنایا ہے تو کہتا ہے اگر خالق بنانے والے کو کہتے ہیں تو بناتا انسان بھی ہے تو کیا انسان کو خالق کہہ سکتے ہیں کیا انسان خالق کہہلا سکتا ہے اللہ جو چیز بنائے وہ تخلیق کہہلاتی ہے جو انسان بنائے کیا اس کو تخلیق کہہ سکتے ہیں اس کو سناعت کہیں گے اس کو سناعت کہیں گے انسان کو خالق نہیں کہہ سکتے انسان کو سانے کہیں گے انسان کی بنائی ہوئی چیز سنت انسان سانے اب بندے نے پھر سوال کر دیا کہا جی کون سے جمیلوں میں ڈال دیا یہ تو آپ الجانے وری باتیں کر رہے ہیں کہ انسان بھی بناتا ہے اللہ بھی بناتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہوتی ہے انسان کی بنائی ہوئی سنت ہوتی ہے ارے اس ٹھیک ہے سنت ہی سہی اللہ کی جو ہے وہ تخلیق ہی سہی لیکن بناتا تو ہے نا انسان بھی بناتا اللہ بھی ہے بناتا انسان بھی ہے انسان کی بنائی ہوئی سنت ہو گئی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہو گئی بتائیے نہ پھر سنعت میں اور تخلیق میں فرق کیا ہے سنعت اور تخلیق میں فرق کیا ہے تو میرے بھائیو سنو فرق بتانے لگا ہوں اور یہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو سب سے پہلے کیوں بنایا انسان بنائی تو سنت اللہ بنائی تو تخلیق فرق پتا کیا ہے انسان جب بھی کچھ چیز بناتا ہے پہلی چیز ناکس بناتا ہے انسان جب بھی کوئی چیز بناتا ہے پہلی چیز ناکس بناتا ہے انسان نے موبائل بنایا اس نے پہلا بنایا تیتی دس انسان مطمئن نہیں ہوا تھا بنانے والا بھی مطمئن نہیں ہوا اس کو محسوس ہوا کہ یہ ناکس ہے اس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس نے اس سے بہتر بنایا پھر بھی مطمئن نہیں ہوا پھر اس سے بہتر بنایا پھر بھی مطمئن پھر اس سے بہتر بنایا پھر اہستہ اہستہ بتدریج اچھائی کی طرف گیا بیتری کی طرف گیا اس نے اس کے اندر میمری کارڈ ڈال دیا کیمرہ ڈال دیا پھر ٹچ سکرین ڈال دی اہستہ اہستہ بیتری کی طرف گیا انسان نے پہلے ریڈیو بنایا اس کو پتہ تھا بنانے والے کو یہ ناقص ہے اس نے پھر تجسس اور لگن اور تگو دو کے بعد ٹی وی بنایا لیکن تصویریں کالی دکھائی دیتی تھی اس نے پھر اپنے مغز ماری کی پھر اس نے کالر ٹی وی بنایا یہ انسان کا بنانا یہ ہے سناعت اگر انسان پہلی چیز ناقص نہ بناتا کامل بناتا اور اللہ پہلی چیز کامل نہ بنا سکتا یعنی اللہ نے انسان کو بنایا اگر انسان کو اللہ پہلے انسان کو اندھا بنا دیتا دوسرے کو ایک آنکھ والا بنا دیتا تیسرے کو دو آنکھوں والا بنا دیتا پہلے کو لولا بناتا دوسرے کو ایک ٹانگ والا تیسرے کو دو ٹانگوں والا پھر یہ انسان اللہ کے سامنے اکڑ سکتا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ سکتا تھا اے اللہ تیرے بنانے میں اور میرے بنانے میں کوئی فرق نہیں میں بھی بتدریج بہتری کی طرف جاتا ہوں تو بھی بتدریج بہتری کی طرف جاتا ہے نہ نہ اس سے پہلے کہ انسان اللہ کے سامنے اکڑتا اس سے پہلے کہ انسان یہ بات جو ہے اس کا دعویٰ کرتا رب زلجلال نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرما کہ انسان کا مو قیامت تک کے لئے بند کر دیا فرمایا انسان خبردار اکڑنا نہیں اترانا نہیں اپنی سنت پر بناتا تو بھی ہے بناتا میں بھی ہوں پر تو ہمیشہ پہلی چیز ناقش بناتا ہے میں نے پہلا ایسا بنایا ہے اب قیامت تک اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینِ ساز میں بُلو سبحان اللہ ماشاء اللہ اور یہی بات کسی پنجابی والے نے کہہ دی اس نے کہا او دھا لے جا خوشبو و رشکِ گلابے سراجم منیرِ رسالت مآبے او دھا لے جا خوشبو و رشکِ گلابے سراجم منیرِ رسالت مآبے میرے بھئیوں سنو یہ شعر دیکھنے میں شعر ہے حقیقت میں مصطفیٰ کریم کی تعریف ہے ارے پھول کی تعریف ہو پھول کی تعریف ہو بھمرا خوش نہ ہو وہ بھمرا نہیں ہوتا شمع کی بات ہو پروانا خوش نہ ہو وہ پروانا نہیں ہوتا ارے مصطفیٰ کی تعریف ہو سننی خوش نہ ہو وہ سننے ہی نہیں ہوتا او دھا لے جا خوشبو اور رشکِ گلابے سراجم منیرِ رسالت ما آبے خدا بولیا انو ناصر بنا کے نہ تیرا جواب ہے نہ میرا جواب ہے اب آپ کے سامنے مختصر سی حاضری کے لیے تشریف لا رہے ہیں بلبلے چمنستان مصطفیٰ سناخ خان مصطفیٰ جناب بھئی محمد جمیل صاحب ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھ دائے اللہ پاک ہو دیتے دس رحمتان دا نوزور فرمان دینے جدوں مسجد دوچ چاہو تے اتقاف دی نیت کر کے بیٹھو نوائیتو سنت الاتقاف جنہی دیر مسجد دوچ بیٹھے رہو گے اللہ تبارک و تعالی نفلی اتقاف دا سواب آتا فرمائے گا تمامی دوست میرے نال مل کے درود سلام دا گجرہ بارگاہ رسالت دوچ پیش کرو سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی عدا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصریں سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے پڑھئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ رب شانہ و سلم علیکہ یا یا رسول اللہ حبیب اللہ رب شانہ و سلم علیکہ تے جنہ سانو رب دسیا حبیب اللہ جنہ سانو رب دسیا ہو سونا کملی والائے جن سانو رب دسیا ہو سونا کملی والائے تے باول موم آیا تے باول موم آیا ایک سونا تو لگ نئے دو جا پھر بھی تم آیا ایک سونا تو لگ نئے ایک سونا تو لگ نئے دو جا پھر بھی تم آیا تے جدا جگ پروان آئے جدا جگ پروان آئے جدا جگ پروان آئے بابا یوں زہرادہ حسنین دنان آئے بابا یوں زہرادہ حسنین دنان آئے کملی والے دے کملی والے دے کملی والے دے کردار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے رات میں راج دنوں رب یرش سجایا ہے جبریل نو کل گیتے سونے نو بلایا ہے سبحان اللہ سنتے پھر نیڑے آ سجنا نیڑے آ سجنا کوئی پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے پڑی صلی اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ ٹر گئے نے دلدار دلان دے ٹر گئے نے دلدار دلان دے تے عدلوں چک مہارا اجڑی بستے نظری آوے تے کند دے تے جد یارا اجڑی بستے نظری آوے تے کند دے تے جد یارا لے یارا حوالے رب دے تے مل لے جان دے ہنوارے اس ملنے نو تو یاد کرے سیں تے نال رو سے یمرا سارے اس ملنے نو تو یاد کرے سیں تے نال رو سے یمرا سارے ماشاءاللہ عزیزہ نے گرمیاں قدر وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے دورانے نات اور نات سے پہلے ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز حضرت علامہ حافظ محمد امیر حمزہ صاحب تشریف لائے ہمارے تحریک کے بہت ذمہ دار ساتھی ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پھر نات کے درمیان ہمارے آج کی محفل کے خصوصی سنا خان سنا خان مصطفیہ جناب محمد عثمان چراہی صاحب وہ بھی تشریف لائے ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گا اب بلا تخیر ہمارے مہمان شہر سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ وہ آئے ہیں ان کی ہم نات سنیں گے ان سے میں گزارش کروں گا کہ پانچ منٹ کے لئے کیونکہ میرا ابھی ابھی رابطہ ہوا ہے حضرت صاحب بھی انشاءاللہ بہت جلد تشریف لانے والے ہیں تو میری کوشش ہوگی کہ وہ جو ہی تشریف لائیں ان کا بیان شروع کروا دیا جائے تو میں ملتمیس ہوں جناب محمد عمان معصومی صاحب پانچ منٹ کی حاضری کے لئے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ چتارنو والا تے کسے مدان نہیں حردہ پڑھنے دا توں مان کرینا تے نایا کھی میں پڑھیا او جبار کہار کہا بے ایمی روڑ با میں دودھ گڑیا او وزل ترے نل لوہے تردے تے پھٹے آندے سنگ رل کے او کتے بھی جنت جان محمد تے چنگیاں دے سنگ رل کے موتی چوگ جنا دی ہووے او نی چگ دے دانے کرم جناتے مرشد کاری دے او کمبلے بھی ہون سے آنے بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میمی آکھاں بیلی اس دن دا کوئی نہیں جے بیلی تے جزاں نکلی جان اکیلی او امبلہ والے تاری تاری جان دے تے غابل گوتے کھان دے ڈپن نی دین دے محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے او زیرہ جبرہ تے شدہ متہ تے سب شان نبی بچے آیاں آمالوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایاں تے کامل پایاں